اچھا جی سکسیشن جنہی جب نئی جنریشن کوئی چیزیں ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو الٹیمیٹ ایسنس ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ آنرشپ ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو یہاں جو آنرشپ ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ باتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور کچھ سخت سوالوں کا سامنا کرنا ہے مطلب مثال کے طور پر آپ کو یہ سوال اٹھانا ہے کہ who will inherit the family from and when دو باتیں ہیں یہاں پر میں کلیر کرتا ہوں آپ سے ایک یہ کہ نیکس جنریشن کو فیملی بزنس میں جاب دینا اس کا حصہ بنانا ایک اور چیز ہے فارملی بزنس کی آنرشپ ان کو ٹرانسپر کرنا ایک بلکل اور سٹیج ہے بلکل اور چیز ہے تو اس حوال آپ کو اٹھانا ہوگا کہ کون inherit کرے گا کیا collective inheritance ہوگی لوگ commonly اس کو on کریں گے یا کسی ایک کو آپ اس میں حصہ دار بنائیں گے اچھا اس کے بعد should each hear receive an equal share کیا سب بچوں کو یا جو سب لوگ اس کے successes ہیں main مالک کے ان کا حصہ ایک جیسا ہوگا ایک جیسا ہوگا تو کیوں ہوگا اگر ایک جیسا نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا اس کو اچھے طریقے سے work out کرنا چاہیے ورنہ یہ potential problems کا باعث بن سکتا ہے should ownership be transferred gradually بڑا اہم سوال اور میرے نزدیک یہ recommended چیز ہے کہ کیا ownership at once transfer کر دی جائے next generation کو یا اس کو gradually transfer کرنا چاہیے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو over the years plan کر کے gradually transfer کرنا چاہیے تاکہ آپ آہستہ آہستہ اپنا control handover کریں اور دوسری generation کو یہ معلوم ہو کہ یہ کوئی چیز ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی ہے بلکہ وہ ہر step پر ownership کو earn کرتے چلے جائیں how are tax considerations to be handled یعنی جہاں business system transfer ہوگا تو tax implications بھی ہوں گی وہ implications کیسے handle ہوں گی یہ اہم سوال ہے اچھا what to do with other wealth and assets of the founding entrepreneur جو founding entrepreneur تھا ظاہری بات ہے کہ اس کی صرف یہ business ہی تو نہیں ہے نا وہ سکتا ہے اس business کے علاوہ بھی اس کی properties ہوں تو وہ کس طرح سے share ہوں گی کیونکہ یہ آپس میں overlap کر سکتی ہیں چیزیں آپ کو ان سارے سوالوں کو بلکل تسلی اور غور سے consider کرنا ہوتا ہے اور اس پر غور کر کے ان کے sufficient answers کچھ آک اوٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روشنی میں آپ comfortably ownership کو transfer کر سکیں گے ورنہ پھر کیا ہوتا ہے ہمارے اگڑ ایسی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک صاحب نے سال ہا سال کی محنت کے بعد اپنے business کو develop کیا لیکن transfer of ownership کے case کے اندر problem یہ بنا کہ اس کو properly manage نہ کیا جا سکا تو نہ صرف وہ ایک فارم جو کہ society کے لیے دیکھیں آپ ایک family business کو صرف اپنی family کا asset نہ سمجھیں وہ society کا بھی asset ہے اور اس کے اندر بہت سارے non family members بھی business کر رہے ہوتے ہیں اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا directly اور indirectly اس کے ساتھ روزگار لگا ہوتا ہے اگر وہ brand یا organization ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ultimately نقصان صرف آپ کا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ مواشرے کا overall نقصان ہوتا ہے میں recently آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ میں کسی صاحب سے ملنے کے لیے گیا ان سے میری بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ مجھے ایک خندر نمہ جگہ پر ملے اچھا وہ مطلب خندر نمہ جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم وہاں پر ملے میں نے ان سے کہا کہ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آثار بتاتے ہیں کہ کبھی یہ کوئی بہت بڑی production unit رہا ہوگا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں جی یہ ایک textile کا بڑا unit تھا اور اس کو میرے دادا نے بنایا تھا لیکن ہم next generation تک یہ اچھے طریقے سے اس کی ownership transfer نہ ہو سکی problems بنے family کے اندر اور ultimately problem یہ بنا کہ family کے درمیان تو litigation اور problems چلی رہے ہیں لیکن یہ ایک business تھا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک road تھی جو کہ جس کے اردگرد اس کے units کام کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ کسی زمانے میں یہ اتنی مصروف road ہوتی تھی اس factory کے اندر کہ یہاں سے سڑک کو cross کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا یہ کام آدمی کے لیے اور آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا business کی trafficking اتنی زیادہ تھی وہاں پر لیکن وہ دن ایسا تھا کہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر انو بول رہے تھے اب مطلب کیا ہوا ownership transfer properly handle نہیں کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑا unit جو multiple ways میں society کو contribute کر رہا تھا وہ بنجر ہو گیا وہ ختم ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو اب کافی حد تک family business اور اس کے dynamics سمجھ آ گئے ہوں گے اب جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو اپنا family business جائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو آپ کسی حد تک یہ جو decision کر رہے ہوں گے وہ ایک informed decision ہوگا تھان�ہ ہزی دیا لیکن بہراہ لیکن بہراہ حکے واہ موسیقی